کرونا کے معاملے بڑی مشکل سے سولن میں ننترد ہو رہے تھے بہرسائی بھی دھیرے دھیرے پٹری پر آنے لگا تھا کرونا کے معاملے کافی دنوں میں سولن میں نا کے برابر تھے کیول اکہ دکہ معاملے ہی سامنے آ رہے تھے لیکن پچھلے کل ایک ساتھ چوبیس کرونا پوزیٹیو کے معاملے سولن میں سامنے آئے ہیں جس کی وجہ سے پرشاشن اور سواستے بھی بھاگ ایک دم سکتے میں آ گیا ہے وہیں دوسری اور چناوی بھیگل بچ چکا ہے ساتھ میں سکول بھی پردیس سرکار نے کھول دی ہیں ایسے میں کرونا کی تیسری لہر کو کیسے روکا جا سکتا ہے اس پر بھی بڑا پرشنچن لگنا شروع ہو چکا ہے مکہ چکستہ ادھکاری سولن ڈاکٹر راجن اپل نے بتایا کہ سولن کے نرسنگ کالج میں ایک دو معاملے کرونا کے پوزیٹیو کے آئے تھے لیکن اس کے بعد انہیں چھاتروں کا بھی ٹیسٹ کیا گیا تھا جس کے بعد تقریباً چوبیس چھاترائیں کرونا پوزیٹیو آ چکی ہیں جنہیں اب آئیسولیٹ کر دیا گیا ہے کالج کے انہیں سٹاف کو بھی ٹیسٹ کروانے کیلئے کہا گیا ہے انہوں نے سبھی شہر واسیوں کو سترک رہنے کی اپیل کی ہے انہوں نے کہا کہ سولن میں کرونا کے معاملے کم ہو گئے تھے لیکن کرونا سماپ تو نہیں ہوا ہے اس لیے اب پہلے سے اور ستک رہنے کی آوشکتہ ہے مراری کالج کے ہمارے نرسنگ سٹوڈنٹ کے چوبیس کیسیز پوزیٹیو آئے ہیں اور اس سے پہلے دو کیسیز آئے تھے ان کے کونٹیکٹ ٹریسنگ کی گئے جس میں یہ باقی پوزیٹیو آئے ہیں اور اب باقی کونٹیکٹ ٹریسنگ ہماری چل رہی ہیں پر میں جنتہ کو یہی اپیل کرنا چاہوں گا کہ یہ مسنوچے کہ کوویڈ تھم گیا ہے کوویڈ کا خطرہ ابھی تک بنا ہوا ہے اور جو تین سوتر تھے کہ ماسک پہنکے رکھئے شوشل ڈسٹنس رکھئے اور بار بار ہاتھ دوتا رہیے اور انہ وشک باہر مت نکلئے اور بھیڑ بار بارے علاقوں میں مچ جائیے اس سوتر کو وہ اچھی طرح اپنائیں اور تب ہی وہ کوویڈ سے بھج پائیں گے ابھی کوویڈ کا خطرہ ٹلائے دیش یہ ہی ہے کہ جو آپ کا یہ شوشل ڈسٹنس رکھنے کا ہے ماسک لگانے کا ہے اور ہاتھ دونے کا ہے اس مول منتر کو مچ چھوڑیے اور جس جس کا ویکسینیشن کے نمبر آتا جا رہا ہے وہ کرپا کر کے آکے آکے اپنی ویکسینیشن کمپلیٹ کریں موسیقی 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 موسیقی